بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پر ایک صلاح فرح کے ساتھ میں فقار کازمی اور بڑی خبر یہ کہ بجلی آٹھ روپے فی یونٹ سستی ہونے جا رہی ہے اور سپریم جوٹشنل کونسل کا آج ایک بڑا اہم جلاس ہونے جا رہا ہے اس میں کیا ہوگا اس کا ایجنڈا کیا ہے اور ستانوے عرب کے تین ہزار چار سو چھانوے مقدمات کون سے ہے جو سپریم کورٹ کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اس کے لئے تحریک انصاف نے امریکی صدر سے عمران خان کی رائی کے لیے جو امیدیں بعد رکھی ہے ان امیدوں کے حوالے سے بات کریں گے اور کیا عمران خان نے ٹرمپ کو بھی جانور قرار دے دیا ہے اس کے لئے پنجاب حکومت اور کے پی کے حکومت کی پی آئیے پر نورہ کشتی کا ڈراؤپ سین ہو گیا ہے اور پاکستان کو سو عرب کا گہت مل گیا ہے تو جو لوگ دس عرب میں پی آئیے خریدنے کے خواہش مند تھے ان کی تو لٹیا ہی ڈوب گئی ہے پاکستانی گروپ نے پی آئیے کو ایک سو پچیس عرب میں خریدنے کی پیشکش کی ہے اور ڈھائی سو عرب کے واجبات کی ادائیگی پر بھی امادگی ظاہر کی ہے قاضی پر حملہ کرنے والے کیا ملک بدر کیے جا رہے ہیں کتنے پاکستانی ہیں جو ریپورٹ کیے جانے کی اطلاع ہے اور اس پر ایک انگریزی اخبار کی کیا ریپورٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہائی کورڈ نے بوشہ بیوی کی ہو رہی ہیں کیونکہ ان کی رہائی کا معاملہ خطرے میں پڑ گیا ہے اس کے علاوہ کے پی کے حکومت نے اعلان کیا کہ اسلامباد میں جو کے پی کے ہاؤس پر حملہ کیا گیا تھا اس میں وہ چھے سو لوگوں کے خلاف مقدمات درج کرا رہے ہیں جن میں آئی جی اسلامباد بھی شامل ہیں تو یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل سکتا ہے اس کے علاوہ موبائل فون سے کس جگہ کی ویڈیو بنانے پر پابندی لگ گئی اور فاکی حکومت نے نو نومبر کو حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علی کے یوم پہدائش پر ملک بر میں عام تحتیل کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے خواجہ صاحب نے امران فانکی امریکہ حوالگی کا امکان مسترد کر دیا ہے تین سال قید اور چالیس ہزار روپے جرمانے کا ایک بل متفقہ طور پر سینڈ کی کمیٹی سے منظور ہوا ہے ان سب کی تکریل آپ کو بتائیں گے تو آج ذرا اچھے خبر سے آغاز کر لیتے ہیں ونٹر پیکنج آ رہا ہے اور اس ونٹر پیکنج کے مطابق تین ماہ کے لیے بجلی قیمتوں میں آٹھ روپے کمی کی جا سکتی ہے ذراعی کے مطابق حکومت جو ہے وہ سارفین کو ونٹر پیکنج کے لیے رلیف دینے جاری ہے لیکن یہ پیکنج جو ہے وہ آئی ایم اپ کی جازت سے مشروع ہے ذراعی کہتے ہیں کہ پیکنج کے تحت قیمت میں کمی کے لیے تین مختلف تجویز ہو رہے ہیں ان میں تمام بجلی سارفین کو ونٹر پیکنج کا حصہ بنانے اور پیکنج کے لیے صرف سرطی سارفین کو رلیف دے کر کفت بلانے کی تجویز بھی ہے سرطی سارفین تک پیکنج محدود ہونے کی صورت میں بیس صبح فیل یونٹ کمی ہو سکتی ہے اور یہ جو پیکنج ہے یکم دسمبر تا فروری دو ہزار پچیس تک تین ماہ کے دورانی کے لیے نافذ اور عمل کیا جائے گا دوسری تجویز یہ کہ ونٹر پیکنج کا دورانی ہے دسمبر تا پریل تک رکھا جائے اس کے علاوہ آج ہی نیپرا نے سپٹمبر دوہزار چوبیس کے مہانہ فیول چارج کی ایڈجسمنٹ میں بجلی کے فیل یونٹ درخ میں ایک روپے ٹھائیس میں سے کمی کی منظوری دی ہے تو اب بات کرتے ہیں امریکی الیکشن کے بعد جو پاکستان میں لوگ الٹی چھلانگیں لگا رہے ہیں کہ ٹرم آگیا اور عمران خان رہا ہو جائے گا ایک طرف فرماتی ہے کہ عمران خان ٹرم کا دوست ہے تو دوسری طرف حکومت کے ٹرم خالف ٹویٹ اور بیانہ جمع کر کے ٹرم کو بھیجے جا رہے ہیں کہ دیکھیں حکومت آپ کے کتنے خلاف ہے تو یہ بتا دیں کہ عمران خان سے دوست کی وجہ سے ٹرم انہیں رہا کرائیں گے یا حکومت کے جو ٹرم خالف بیانات ہے اس کی وجہ سے ٹرم کو غصہ آئے گا اور وہ اس حکومت کو چلتا کرے گا اور فائدہ عمران خان کو ہوگا تو پوری پی ٹی سوشل میڈیا پر اس وقت خودائی میں مصروف ہے جس طرح آم سونے کی تلاش میں لوگ جاتے ہیں اور جا کے وہاں پہ سرچ کرتے ہیں تو اس وقت پورے سوشل میڈیا کے اوپر سرچ آپریشن جاری ہے اور یہ دیکھا جارہا ہے کہ حکومت کون کون سے بیانات ڈیلیڈ کر رہی ہے جو ٹرم کے مخالف بیانات تھے جو ویڈیوز ہیں وہ ڈیٹا کٹھا کیا جارہا ہے کہ ٹرم کو بھیجا جا سکے اس کی ٹیبل پر بھیجا جائے ٹرم کے لیے بقیدہ ایسا مواد تیار کیا جارہا ہے جس کو دیکھتے ٹرم کو غصہ آجائے اب ٹرم نے حالی میں ایک الیکشن لڑا ہے جس میں ساری دنیا اور تقریبا آدھی امریکہ نے اس کو گالیاں دی ہیں تو کیا اسے پاکستانی حکومت کے جو ٹویٹ ہیں وہ برے لگ جائیں گے تو یہ ان کی پول فہمی ہے کیونکہ ٹرم خود بہت بڑے سلینگ ماسٹر ہیں سلینگ کہتے ہیں بڑی جو آمیانہ زبان ہوتی ہے گالم گلوش والی جو زبان ہوتی ہے تو جس طرح خاص آپ کو کتنا بھی آپ برا بلا کہہ رہے ہیں خاص اب خود بڑے سلینگ ماسٹر ہیں آپ کتنا برا بلا کہہ رہے ہیں انہیں برا نہیں لگتا وہ خود کہتے ہیں میں سپورٹس میں ہوں تو میں جس جگہ پہ کھڑا ہوتا تھا فیلڈنگ کے لیے تو پیچھے آدھا سریڈیم گالیاں دے رہا ہوتا تھا تو میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو ٹرم کو کیا فرق پڑے گا اب آپ یہ دیکھ لیں امران خان اس شخص کی گود میں بیٹھ سکتا ہے جو امران خان کو یہودی کہتا تھا جس نے پوری پاکستانی قوم کو یہ بتایا کہ امران خان کو یہودی لابی نے لانچ کیا ہوا ہے آج امران خان ان سے جپیاں پپیاں کر رہے ہیں اور ان کے گھٹے گوڑے پکڑ رہے ہیں اور ان سے امید لگائے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ دیں گے اور ان کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات کریں گے اور انہوں نے کیے بھی میں معلومہ فضل ریمان کی بات کر رہا ہوں جو ایک زمانے میں امران خان کے عطاب کا شکار تھے امران خان نے ان کو بہت برا بلا کہا تھا اور معلومہ فضل ریمان نے اس کا برا نہیں منایا اور خدا معلومہ فضل ریمان کو دیکھ لیں کہ ان کو امران نے کتنا برا بلا کہا ان کو ڈیزل کہا جاتا تھا لیکن وہ سب بھول کے امران خان کے ساتھ انہوں نے بہت بڑی ان کے اوپر احسان کیا کہ آئینی ترویم جو فوجی دالتوں کے حوالے سے آ رہی تھی وہ انہوں نے نکلوا دی تو جو امران کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی تھی وہ تلوار تو مولونا فضل ریمان کی ویسے ہٹی اور اگر مولونا فضل ریمان کو عمران خان کی گالیاں بری نہیں لگ رہے ہیں عمران خان کو مولونا فضل ریمان کا یہودی کہنا برا نہیں لگ رہا تو ٹرم کو کیا فرق پڑھ جائے گا کہ پاکستانی حکومت سے گالیاں دے رہی ہے اور ویسے بھی ٹرم کو یہ پتا ہے کہ اسے اگر گالیاں پڑھیں گی تو اس کی ویسے نہیں پڑھیں گی بلکہ عمران خان کی ویسے پڑھیں گی عمران خان سے کیا لڑائی ہے عمران خان ایک سلیبیٹی تھے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ وہ مغربی اشرافیہ میں لادلے کے طور پر ٹریٹ کیے جاتے رہے ہیں اور مغرب کی ایک روایت رہی ہے کہ مغرب ایسے لوگوں کو ہیرو بنا کر رکھتا ہے جو اپنی روایات سے بغاوت کرتے ہیں اپنے مذہب سے تھوڑا ہٹ جاتے ہیں اور ان کی جائے امان میں چلے جاتے ہیں ان کی پناہ میں چلے جاتے ہیں تو ان کو ہیرو بنا دیتا ہے آپ سلیمہ رشدی کی مثال لے لیں آپ تسلیمہ رشدین کی مثال لے لیں آپ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ کچھ ہو چکا ہے اور مغرب کی پناہ میں گئے اور مغرب نے انہیں کس طرح ایک ہیرو بنا کر پیش کیا تو پی ٹی اے جس طرح ٹرمپ کی کامیابی پر الٹی چھلانگیں لگا رہی ہے اس سے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ آج عمران خان نے ٹرمپ کو گھلی دے دی ہے آج انہوں نے صافیوں سے بلا قات کی اور خاص اب کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ میرے بیانہ جو ہے وہ میڈیا پر نہیں چلتے تو آج ساری میڈیا نے انہوں کے بیانہ چلائے ہوئے ہیں شاید اس کے وجہ یہ بھی ہو کہ حکومت نے تھوڑا ہاتھ ہلکا کر لیا ہے شاید ٹرمپ کے خوف کی وجہ سے کہ چلیں عمران کو کہیں ٹرمپ جو ہے اس کی سفارشی نہ کر دے تو عمران خان جو ہے اپنی ذات میں انجمن ہے اداکار انجمن نہیں ویسی انجمن ہے انہوں نے آج فرما دیا کہ امید ہے ٹرمپ نیوٹرل رہے گا تو خاص اب ہمیشہ یہ فرماتے رہے ہیں کہ نیوٹرل جانورل ہوتا ہے انہوں نے پوری قوم کو اس بات پہ یعنی تربیت کی کہ جو جانورل ہے یہ نیوٹرل ہوتا ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ نیوٹرل رہے گا تو اب کوئی جا کر ٹرمپ کو یہ بتائے کہ عمران خان آپ کو جانور کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ تو آن ریکارڈ ہے جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے اور عمران خان کی وہ ویڈیو بھی نکال کے دکھا دے ان کے حوالے سے ماضی میں ٹرمپ کو وہ کہا کرتے تھے ٹرمپ جب اقتدار سے نکل گیا تو انہوں نے نوازشی کو ٹرمپ قرار دے دیا تھا تو کیا ان سب کو دیکھنے کے بعد ٹرمپ غصے میں آجے گا اور کہے گا جی عمران جیل میں ہے تو اس کو وہی فاسی لگا دو تو ایسا نہیں ہوتا تو اس لئے تھوڑی سی ٹھنڈ رکھیں تو جس طرح یہاں پہ پی ٹی اے کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے عمران کے بڑے دوسرے ہیں تو دوسری طرف موڈی بھی ٹرمپ کے بڑے دوسرے ہیں بلکہ عمران خان سے کئی زیادہ دوسرے ہیں موڈی کے ساتھ تو ان کی جو جپیاں بپیاں وہ تو تاریخی ہیں اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ امریکہ نے موڈی کے دور میں جب عمران خان پاکستان میں پرائیم ایسٹر تھے شروع میں تو اس وقت بھی سب سے ایڈیا کے اندر انویسمنٹ کی اور ساری انویسمنٹ جو ہے وہ انڈیا میں لے گیا کئی عرب ڈالر کی اور اگر ٹرمپ کی عمران خان کے ساتھ واقعی دوسری ہوتی تو ٹرمپ جب صدر نہیں تھے تب بھی موڈی کو کم از کم یہ تو کہہ سکتے تھے فون گر کے یار موڈی عمران دا فون ہی چکل ہے کیونکہ موڈی بھی عمران خان کا فون نہیں اٹھاتا تھا اور خان صاحب نے یہ بات اعلانیہ طور پر کہہ دی کہ وہ انڈین پرائیم ایسٹر کو فون کرتے ہیں ماں سے کوئی جواب ہی نہیں آتا کیونکہ خان صاحب نے اس وقت بھی یہ نارہ لگایا تھا کہ موڈی جو ہے وہ نواز شیف کا یار ہے اور پھر جو موڈی کا یار ہے وہ غدار ہے یہ نارے لگاتے رہے نا تو پھر وہ جو موڈی کے بارے میں فرماتے تھے تو موڈی نے تو نواز شیف سے یاری نبھا دی اس نے عمران خان کو اتنی تھی میں لفٹ نہیں کرائی اور نہ ہی اس بات میں کوئی صدا کرتی کہ وہ نواز شیف کے یار ہے اگر وہ نواز شیف کے یار ہوتے تو آج نواز شیف جب دوبارہ حکومت میں آ چکے ہیں خود پرائیم ایسٹر نہیں ہوئی ہیں ان کے بھائی ہیں تو وہ سیاسی نارے سیاسی گالیاں جو ہوتی ہیں ان کا کوئی کسی سے لینا دینا نہیں ہوتا تو اس بات سے یعنی آپ جنرے مرضی ٹویٹ کٹے کر لیں بیانات اٹھا لیں لیکن مراسیہ دا منڈا پھر بھی چودری نہیں بن سکتا دنے دفعہ خاجہ سب نے سوالے سے بھی آج بیان دیا اور ان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ ٹرم بخالب بیانات دے رہے تھے اور وہ بھی ٹویٹ ڈیلیڈ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں نہیں لگتا کہ عمران خان کو رہا کرانے کے لیے ٹرم جو ہے وہ کوئی پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالیں گے بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے کال آنے کی دیر ہے عمران خان کو کال کرنے والوں کے حوالے کر دیا جائے گا پاکستان جرد نہیں کر سکتا کہ وہ امریکہ کی کال پر انکار کریں تو انہوں نے ریفرنس دیا کہ نواز شیف کو جب کال آئی تھی کہ ایٹمین نواکے مت کرو اور سات پانچ ارب ڈالر کی اس زمانے میں پانچ ارب ڈالر آج کے سو ارب ڈالر کے برابر ہیں تو نواز شیف نہیں مانے تھے انکار کیا تھا پھر دھمکیاں بھی دی گئیں پھر ہمارا بائیکون بھی کیا گیا پاکستان کے اوپر پابندیاں لگی تھی مشرف جب پریزیڈنٹ تھے تو ان کو ایک کال آئی تھی تو وہ لیٹ گئے تھے تو خاج آصف کا موقف یہ کہ جب ہم نے امریکہ کی بات نہیں مانی اور ایٹمین نواکے کر دی تو عبران فان کے لیے ہم کیوں کرے گئے اور ویسے بھی انہوں نے ایک اور دعویٰ کر دی آج کہ ایک شخص کی خاطر کوئی اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا یہ بات کسی حد تک درست ہے لیکن جو انہوں نے اہم بات کی وہ کہتے ہیں امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے امریکہ میں بھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو یہ ماننے کہ پاکستان میں بھی انہی کی حکومت ہے خاج آصف کی بات میں وزن اور دم لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بہر امریکہ میں بھی حکومت نہیں آ سکتی تو خیر آگے مڑھتے ہیں کیونکہ یہ معاملہ تو چلتا رہے گا اور یہ امیدیں تب تک زندہ رہیں گی جب تک ٹرم جو ہے وہ امریکی صدر ہے چار سال تک انہوں نے صدر رہنا ہے تو چلیں کبھی نہ کبھی تو کسی لوگ اس کو خیال آئے گا کہ ٹویٹ کریں امران حان کے حق میں آگے مڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سپریم جوڈشن کانسل کا دوسرا جلاس آج ہو رہا ہے جس میں سندھ ہائی کورڈ میں آئینی بیجز کے تشکیل پر غور کیا جائے گا یہ بڑا ہام جلاس ہے جسر یایا فریدیس میں ہے اس میں ان لوگوں کے حوالے سے بھی غور کیا جا سکتا ہے جن کے خلاف ریفرنس فائل ہوئے ہوئے ہیں جن کی شکایتیں سپریم جوڈشن کانسل میں آئی ہوئی ہیں لیکن اس سے پہلے ہی سپریم کورڈ اور ہائی کورڈ کے ججوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری آئی ہے اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ فاکی کنبر نے سپریم کورڈ اور ہائی کورڈ کے ججز کی ترہاو اور ہاؤس رینڈ الاؤس میں غیر معمولی اضافہ کر دیا جج کی ترہا جو ہے وہ اب بیس لاکھ سے بھی زیادہ ہو جائے گی کیونکہ ججوں کا ہاؤس رینڈ جو ہے وہ پیسٹھ ہزار سے بڑھا کر تین لاکھ پچاس ہزار روپے کر دیا گیا اور اس کے علاوہ ججوں کا اعلیٰ عدالتی الاؤنس بی تین لاکھ بیالیس ہزار چار سو کتیس روپے سے بڑھا کر ایک کروڑ نوے ہزار پے کر دیا گیا سلامہ رائی کورڈ نے وزارت قانون سے کہا تھا کہ وہ ججوں کے مکان کے قرائے کو پیسٹھ ہزار سے بڑھا دیں تو کیونکہ پچھلے کئی برسوں میں کرائے بڑھ چکے ہیں اور جرزیز آپ کو پتہ بھی ایسی بڑے گسے میں رہتے ہیں تو چلیں ان کے گسے کو ٹرومکا لگایا ہے کمبر تھوڑی سی ٹھانٹ ڈالی ہے ان کے اوپر اس کے علاوہ ایک اور ہمیں جلاس ہوا ہے چیف جرسی صاحب پاکستان یا فریدی کی زیر صدارت ایٹی سی کی جو انتظامی جج ہے انتظامی دیشنگردی کوٹس کے ان کی کارکردی کا جائزہ لیا گیا ہے اور اس حوالے سے کلامیاں بھی جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک بر میں جو انتظامی دیشنگردی کی عدالتیں ہیں ان میں دو ہزار دو سو تیہتر مقدمات زیر علی طوا ہے اور سب سے جو مقدمات ہیں وہ سندھ کی عدالتوں میں ایک ہزار تین سو بھتر جو ہے وہ مقدمات ایسے ہیں جو کہ انٹی ٹیرس کوٹ کے اندر زیر سمات ہیں اور اتنا بڑا بیک بلوگ یعنی ایٹی سی عدالتوں کے اوپر پڑا ہوا ہے اجلاس میں اس پر غور کیا گیا کہ بڑے بڑے جو کرمینل ہوتے ہیں جن کا تعلق ٹیررزم سے ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان مقدمات کی آہ سیکیورٹی کرنا اور وہاں پہ ان کو میک شور کرنا تو اب اس میں گواہوں کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے آہ ان کے لیے آن لائن گواہی لینے پر بھی غور کیا گیا آہ کہ جو گواہ ہے ان کو عدالتوں پیشنا ہونا پڑے اور وہ آئین آن لائن جو ہے آہ گواہی دے سکے تو کچھ انسینٹیف ججو کو دیئے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ججو کو انسینٹیف دیے جائیں گے اور گواہوں کو پرٹیکٹ کیا جائے گا اور انسیداد دہشتگردی کی جو عدالتیں ہیں ان کے تعداد میں اضافہ کیا جائے گا تو آہ ایک اور معاملہ سامنے آیا جب آہ چیف جیسز نے آہ جو جو مالیاتی مقدمات ہیں ٹیکسز کی کیسز ہیں ان کے جائدہ لیے تو پتہ جالا کہ تقریبا ستانوی عرب کے مقدمات ہیں جن کی تعداد تین ہزار چار سو چھانوے جو سپریلی کورٹ کے اندر زیرے التوا ہے اگر عدالتیں وقت پر مقدمات کا فیصلہ کر رہے تو پاکستان کو سو اور روپیا مل سکتا ہے تو چیف جیسز نے جو ٹیکس مقدمات کی مقدمہ واضح سے قومی خزانے کو نفثان پہنچ رہے آہ اس کے لیے ایک پانچ رکنی کمیٹیوی تشکیل دیا جس میں ریجسٹرار سپریلی کوٹ کو اس کا سربراہ لگایا گیا اور آپ کو بتا کل ہی ایک نئے ریجسٹرار سپریلی کورٹ آئے ہیں جو سابق بیروکریٹ ہیں جو خیبر پہنچنہ حکومت میں چیف سیکٹری بھی رہے ہیں تو اسی جلاس کے مطابق ریجسٹرار سپریلی کورٹ محمد صلیم خان کمیٹی کے سربراہ ہوگے یہ کمیٹی جو ہے مالی مقدمات کی تیز حل کے لیے تجاویز دے گی اور ان کی درجہ بدی کرے گی کون سا کیس پہلے سننا ہے کون سا بعد میں سننا ہے تاکہ جو ریکوری ہے ٹیکس کے حوالے سے وہ تیز کی جائے اس کے لیے سینٹر کی قائمہ کورٹی برائے داخلہ سے ایک بیل منظور ہوا ہے جس کے مطابق سہونیت کو بطور مذہب اپنانے اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کی تبلیہ و اشارت کرنے پر تین سال قید اور چالیس زار پر جمعانے کا بیل منظور کیا گیا ہے اور یہ بیل جو ہے وہ سینٹر افران اللہ کی جانرم سے پیش کیا گیا جس میں کہا گیا کہ یہ جو سیونیت سے مطلق لٹریچر ہے اس کی تبلیہ و اشارت جو ہے وہ معاشرے میں تفریق پیدا کر رہی ہے تو اس پر کچھ سزا جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے وہ تین سال قید اور چالیس سزار روپے جرمانہ ہے یا دونوں سوائے دی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ سینٹر پلوشا خان دہشتگردی کے مقدمات میں سزاؤں کی اضافے کے لیے اسزاد دہشتگردی ترمیمی بل دوبارہ پیش کر دیا ہے سینٹر پلوشا خان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے دنوں چینی وفقود پر حملے ہوئے اور یہ جو اس ایسیو کانفرنس ہوئی اس میں بھی لوگوں نے دیکھا کہ کیا کچھ ہوا تو جو لوگ ان مقدمات میں گرفتار ہے ان کو سخت سزائے دی جائے اور سزاؤں میں اضافہ بھی کیا جائے اس علاوہ سلام آدھ ہائی کونڈ نے ایک سو نمی ملین پاؤنڈ کیس میں اتصاب عدالت کو عمران خان اور مشہمی کی بریعت کی درخواستوں پر دوبارہ فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے اور عدالوں نے حکم دیا کہ بریعت کی درخواستوں پر وجوہات کے ساتھ فیصلہ دیا جائے تو چیف جس آمر فروق جیسر میاں گل حسن اورنگ زیب نے اس کیس کی سماعت کی عمران خان کے وقلے نے درخواست کیا کہ چونکہ نیب میں ترامیم ہو چکی ہے تو اب یہ جو کبینہ کا جو فیصلہ ہے نیب ترامیم کے حوالے سے وہ قرون بن چکا ہے تو نیب ترامیم کا فائدہ عمران خان کو دیا جائے اب عمران خان جو نیب ترامیم کے محالف تھے اور یہ کیس سبینکور تک لے گئے تھے سب سے پہلے فائدہ اٹھانے والے میں یہ شامل ہیں تو انہوں نے ایک سنوے بین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے درخواست دی تھی کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے اس لئے اسلامباد نے امران خان کی سیاسی رہنماس بلاکارنہ کرانے پر اڈیالا جیل کے سبینکور آج طلب کر لیا ہے کے پی کے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آئی جی اسلامباد سمیتھ چھ سو پولس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرائے جائے گا کبینہ کا جو فیصلہ اس کے مطابق کے پی کے ہاؤس میں چوری ہوئی ہے اور وہاں پہ جو رہائشی آباد ہے ان کی پرائیویسی کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو اس پر ایف آئی آر درج کی جائے گی جس میں انساند دہشتگردی ایٹ کی مطلقہ دفعات بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آہ کیونکہ اسلامباد کی مطلقہ دالتوں میں یہ شکایت کی گئی لیکن وہاں مقدمہ درج نہیں ہوا تو اب یہ مقدمہ خیبر پر مکنہ میں درج کیا جائے گا تو یہ کبینہ نے بقیدہ اس کو پروو کیا ہے کہ آہ علی بن گھڑا پر دے موبائل واپس کرو ورنہ آئی جی دے خلاف مقدمہ ہو جائے گا تو اب کی پی کے حکومت فیڈرل پولیس کے اوپر مقدمہ درج کرانے جا رہی ہے یا درج کرا دے گی تو اب دیکھتے کہ اس معاملے میں جو ہے وہ کیا نکلتا ہے یا یہ بھی آہ خلائی تو اب دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا ہوتا ہے یا پھر آہ یہ بھی علی بن گھڑا پر کا پھوکا فائر ہے جس طرح اس سے پہلے وہ کوئی پھوکے اور بوگس فائر کر چکے ہیں اب بات کرتے ہیں پی آئی کے حوالے سے جس پر پچھلے دنوں دو صبح کی حکومتیں آمنے سامنے آئیں پھر تاجر بھی بیچ میں کود پڑے کے ہم نے پی آئی اے خریدنا ہے حکومت پی آئی پچاسی عرب میں بیچنا چاہتی تھی لیکن جو بولی لگی وہ دس عرب کی لگی اور وہ بھی ایک پاکستان کی جو میڈیا ہاؤس اور ہاؤسنگ سکیموں کا کام کرتے ہیں انہوں نے آفر لگائی تھی تو جس پر بڑی عدن مچی اور بڑا شور مچا کے اگر دس عرب میں اسے دینا ہے تو پھر کوئی صبح حکومت کیوں نہ ایسے خرید لے اب حبر یہ کہ پی آئی کو خریدنے کے لیے برنڈن ملک پاکستانی گروپ نے سواک عرب کی آفر کی ہے دھائی سو عرب کا قرضہ ہے وہ بھی ادا کرنے کے لیے وہ تیار ہے اس گروپ کا نام ہے ال نہانگ گروپ آہ وزیر نجکاری وزیر حوابازی اور وزیر دفاس میں تمام متعلقہ حکام کو بدلیا ایمیل یہ پیشکش کی ہے اور اس گروپ نے حکومت کو یہ آفر کیا کہ وہ پی آئی سے ملازمین نہیں نکال لے گی بلکہ پی آئی کے ملازمین کی طرحوں میں تیس سے سو اضافہ بھی کر سکتی ہے پاکستانی کاروباری گروپ ہے یہ ال نہانگ اور انہوں نے قومی ائرلائن کے لیے بہتری بزنس پلان اور نئے تیاروں کے شمولیت اور کافی ساری انہوں نے آفرز دی ہیں اب دیکھتے ہیں حکومت اس کے اوپر کیا رسپانس دیتی ہے اس علاوہ لندن میں قاضی فائزہ کی آڑی پر حملہ کرنے والے افراد کے حوالے سے پاکستانی میڈیا میں یہ رپورٹ کیا جارہا تھا کہ چھبیس پاکستانی ایسے جن کو ڈپورٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے جن میں بارہ خواتین بھی شامل ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لندن میں جسس قاضی فائزہ کی گاڑی کے پر حملہ کیا تھا لیکن دوسری طرح رپورٹ یہ ہے وہ بھی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب ابھی تک مقدمہ درجی نہیں ہوا لندن پولیس کہتی ہمارے پاس کوئی درخواست ہی نہیں آئی تو یہ ہائی کمیشن کیا ٹوپی ڈراما کر رہا ہے پاکستانی کی حکومت کر رہی ہے کیوں لندن میں ابھی تک اس کیس کو ریجسٹر نہیں کرائے گیا اور کیوں یہ پھوکے فائر مارے جا رہے ہیں یہ وجہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی تو لوگ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ اس میں پھر کچھ اپنوں کی رہدہ مندی بھی شامل ہے جنہوں نے قاضی فائز حصہ کے اوپر خار کھائی ہو سکتا ہے اگلی خبر اور یہ مقبول جان صاحب کے حوالے سے ہے بہت سے لوگ کے ذہن سے یہ نام اتر شکا ہوگا کیونکہ یہ کافی دنوں سے جیل میں بند ہے پاکستانی ریاست کے حلاف جو پروپوگنڈا ہوتا اس کے یہ ماسٹر مائنڈ سمجھ جاتے تو آج بھی ان کا کوئی کیس تھا اس میں چلان بھی جمع ہو گیا ہے اس میں فردہ جنہوں لگانے کی باری آگئی ہے لیکن آہ انہیں کئی ہفتوں کے بعد آج عدالت میں پیش کیا گیا اور زمانت ان کی پھر نہیں ہو سکی تو اور یہ مقبول جان صاحب جن کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ وہ لمبے اندر جائیں گے واقعی لمبے اندر چلے گیا ہے اور ابھی تک ان کا کیس جو ہے وہ رٹکا ہوا ہے ان کی زمانت تک نہیں ہو پا رہی تو اندازہ لگائے ریاست اگر چاہے تو کیا کچھ کر سکتی ہے تو ایک طرف اور یہ مقبول جان جو جیل سے باہر نہیں آ رہا اور دوسرے طرف پاکستان کا سب سے موتمر چیف جسٹس جس کے اوپر لندن میں یہ سب کچھ ہوا اس کے خلاف ابھی تک ایف آئی آر کون لوگوں دوسری یار قومی سملی میں بھی ویڈیو بنانے پر پبندی لگا دی گئی ہے یعنی یا موبائل پر ویڈیو نہیں بنا سکتے حکم جائری کیا گیا اگر کوئی ویڈیو بناتا ہو پایا گیا تو اس کی جو ویڈیو ہے وہ تو ڈلیڈ ہوگی موبائل بھی ضبط ہو جائے گا اور جو لوگ اس حکم کی خلاف وردی کرے گے انہیں دوبارہ پارلیمنٹ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو قومی سملی سیکٹریٹ نے پارلیمنٹ ہاؤس کی رہداریوں میں موبائل سے ویڈیو بنانے پر مکمل پابندی لگا دی ہے اب یہ اقدام جو ہے وہ ظاہر ہے سپیکر قومی سملی کے حکم پر اٹھایا گیا وہ قومی سملی کے سٹوڈین ہے ان کے سیکٹریٹ کا موقف یہ ہے کہ بعض صافی اراکین کی رضا مندی کے بغیر انٹرویو اور تاثرات ریکارڈ کرتے ہیں میرا خیال یہ متیولہ جان کی بات کر رہے ہیں یا اور ایسے لوگوں جو زبردستی مائک ٹھوز دیتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ آہ پارلیمنٹ کے اراکین کو تحفظ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے چلیں پارلیمنٹ میں تو تحفظ ملنے گا کیا کل کوئی انہوں نے پابلک میں نہیں آیا تو یہ منظر ہم نے پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رکھی ہے کہ جیسے پارلیمنٹ کا جلاس ہوتا ہے یا ایک جو کمیٹی بنائی ہوئی انہوں نے آہ اس کا جلاس ختم ہوتا تو کوئی نہ کوئی وہ مائک لے کے پہنچ جاتا ہے اور اپنی مرضی کا سوال کر کے اپنی مرضی کا جواب لینے کوشش کرتا ہے تو اب تک کے لئے اتنا ہی آپ سے ملکات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوں کا لوگ بہت خیال لکھیں گے